آج کل بہت ہلکا بہت ہیلڈی محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ دن میں شہر کے شور شرابے سے دور کہلہ کے ایک شان سے آئر ویدک آشرم میں کچھ وقت پتا ہے کیا بتاؤں بائی گارڈ جندت کی فیلہ گئی نہ ٹی وی نہ فون نہ جنگ فود نہ برینڈڈ کپڑے ایک سادہ پیناوا سفید کلر کا کورتہ پجاما سادگی بھرا بھوجن اور دھیر سارا آئر ویدہ کا خزانہ بہت کم لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں پچھلے پچیس سال سے آئر ویدہ فالو کرتے آیا ہوں اور اس بار میں نے جو آئر ویدہ ہیلنگ ایکشپیرینس کی ہے وہ تو کمال ہے جیسے کبھی کبھی آپ کی کار یا بائیک کی سرویسنگ آپ لوگ کرواتے ہیں ایسے چودہ دن میں نے اپنے باڈی کی سرویسنگ کروائی اور وہاں میں نے یہ جانا کہ شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آئر وید کے روپ میں بھگوان نے ہمارے دیش کو کتنا بڑا خزانہ دے رکھا ہے اور ہم اس خزانے کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں ہم انگریزی دوائی کی گولیاں کھا کر پروٹین چھیک پی کر اور سٹیرویڈ کے انجیکشن لے کر جینے کو جینا سمجھ رہے ہیں کسی ویدیشی سپا میں جا کر فینسی مساج کروا کے اچھی صحت دھون رہے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہی ویدیشی لوگ جن کے علاج ہم اپنا رہے ہیں وہ ہندوستان میں آ کر ہمارے آئر ویدہ سے اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کیا ہے اور کب سمجھیں گے ہم اپنی چیز کی قیمت کو دیکھو بھجا مجھے ایلوپیتھک دوائی یا اس کے علاج سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہے بہت صحیح ہے لیکن ہم اپنی ٹریڈیشنل میڈیسن کے طریقوں کو کیوں بھول رہے ہیں جیسے آئر ویدہ ہو گیا یوگا ہو گئی نیچرپیتھی ہوا صدہ ہوا انہانی ہم اپنی کی ویلیو کو کیوں بھول رہے ہیں ہاں میں نے یہ بھی سنایا ہے کہ آئر ویدہ دوائی میں وغیرہ میں کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں دوکھے بازی کرتے ہیں ان چیزوں میں کچھ ملاوت کر دیتے ہیں لیڈ یا آرسینک جیسی چیزیں ملا دیتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح او تھنٹک جگہ جاؤ تو میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آپ کے شریر میں ایسا کوئی بیماری نہیں ہے جو جس کا علاج ہمارے ٹریڈیشنل انڈین میڈیسن سسٹم میں نہ ہو آپ کو پتا ہماری گورنمنٹ میں ایک فل فلیج منسٹری ہے آیوش نام سے جو آلٹینٹ سسٹم آف میڈیسنز کو انکاریج کرتی ہے میں کئی پڑھا بھی تھا کچھ مہینے پہلے کہ گورنمنٹ نے تو یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ ریجسٹرڈ آئر ویڈ سینٹر میں علاج کرواتے ہو تو آپ کو بالکل ویسے ہی انشورنس بینفیٹ ملیں گے جیسے کی کوئی اور ہسپٹل میں ملتا ہے اور ہمارے کئی جنریشن پرانے یہ علاج کے طریقے نہ صرف میں آپ کو بتاؤں نیچرل ہے بلکہ ایک دم سائنٹیفک بھی ہے ہر علاج کے پیچھے پکا لوجک ہے پر ہمارا نا وہ کچھ ویسا ہی حال ہے جیسے وہ محاورہ ہے نا دیا تلے اندیرا بیسٹ علاج ہمارے اپنے دیش میں ہیں پر ڈھونڈنے جائیں گے پورے ڈھونڈنے جائیں گے اسے فورن دیشوں میں ڈیر سالہ پیسہ کرچ کر دیں گے آپ کو بتا جس آئر ویڈک آشرم میں میں ابھی کچھ دن بتا کے آئے ہوں وہاں میں اکیلا ہندوستانی تھا باقی سب انگریز تھے یا وہ ہمارے دیش میں آکے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم نہیں یہ بات کچھ حجم نہیں ہوئی اور بھائی گوڑ بھگوان کے لئے یہ مت سوچ بیٹھنا کی میں یہ سب کسی آئر ویڈا کمپنی یا سینٹر کا برینڈ امبیسٹر بن کے بول رہا ہوں یہ باتیں میں اپنے خود کے باڈی کا برینڈ امبیسٹر بن کے کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے باڈی کے برینڈ امبیسٹر خود بنیں سمپل اور ہیلڈی لائف جینا سیکھ لیں اور دکھا دیتے ہیں اس دنیا کو کہ ہمارے آئر ویڈا اور یوگا جیسے ہندوستانی طریقوں میں جو طاقت ہے وہ کسی انگریز کے کیمیکل انجیکشنز میں نہیں ہیں بھائیہ کر کے دیکھو یار میری گارنٹی ہے کہ میری طرح ہر صبح ایک سمائل کے ساتھ اٹھو گے گوڈ نائٹ جائے مویڈا موسیقی